اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی لومڑی اپنی چلاکی میں مشہور ایک خوبصورت جانور ہے جس کا ذکر دنیا بر کے مختلف علاقوں کے لوگ کسے کہانیوں میں ملتا ہے ہم اس اکثر لوگوں نے بچپن میں لومڑی کی چلاکی کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سنی ہوگی پاکستان میں جہاں انواع و اقسام کے دیگر جنگلی جانور موجود ہیں وہیں ہمارے ہاں جنگلی لومڑیاں بھی پائی جاتی ہیں پاکستان کی وائل لائف سریز کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائی جانے والی جنگلی لومڑیوں کا ذکر کریں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو لومڑیوں کا تعلق کتوں کی فیملی کینیڈی سے ہے اس فیملی میں لومڑیوں کے علاوہ کتے، بیڑیے، گیڈڑ اور کوئیوٹی وغیرہ بھی شامل ہیں کتوں کے خاندان میں ان کے جینس کا نام ولپیس ہے لومڑیاں عام طور پر کتوں سے جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کی دن پر جاڑی نمہ گنے بال ہوتے ہیں ان کا چہرہ نسبتاً چپٹا اور تھوٹنی لمبی ہوتی ہے لومڑی بریازم انٹارکٹیکہ کو چھوڑ کر دنیا کے تمام خطوں میں پائی جاتی ہے دنیا بر میں لومڑیوں کی بارہ انواہ پائی جاتی ہیں جن میں سے چار انواہ پاکستان میں بھی ملتی ہیں سرخ لومڑی جس کا سائنسی نام ولپیس ہے ایک بڑی جسامت کی لومڑی ہے باقی لومڑیوں کی طرح اس کی دنبی گنی ہوتی ہے جس کا سرہ عام طور پر سفید ہوتا ہے تانگے عام طور پر کالی جبکہ باقی جسم سرخ رنگ کا ہوتا ہے جسم کا رنگ مختلف موسموں اور علاقوں کی مناسبت سے سرمائی اور سرخ کے درمیان ہو سکتا ہے یہ دنیا کے ایک وسیع رکپے پر پائی جاتی ہے اور اس کی دنیا بر میں سنتالیس زیلی اقسام موجود ہیں جن میں سے تین زیلی اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں پاکستان میں سرخ لومڑی تقریباً تمام ملک میں ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں سبزہ اور جنگلات موجود ہیں سرخ لومڑی کانٹیدار پودوں پر مشتمل لسپتاً خوش علاقوں میں رینب سن کرتی ہے یہ پائن کے جنگلات سہراؤں، ریگستانوں اور قبل کاشت علاقوں میں دیکھ جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ شہروں کے باہر انسانی عبادی کے قریبی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے پاکستان میں سرخ لومڑی کی تین زیلی اقسام پائی جاتی ہیں پہلی زیلی قسم کو کشمیری پاڑی لومڑی یا کشمیر ہل فاکس کہتے ہیں جمبری، گلیات، ازاد کشمیر، دیر اور چترال کے جنوبی علاقوں میں پائی جاتی ہے اگر مزید شمال میں جائیں تو کوئی امالیا اور کوئی ہندو کش کے پاڑی سلسلوں پر موجود علاقوں یعنی شمالی چترال، گلگیت اور بلتستان وغیرہ میں سرخ لومڑی کی ایک اور قسم ملتی ہے جسے تیبتی سرخ لومڑی یا تیبتن ریڈ فاکس کہا جاتا ہے یہ قسم پاک چین بارڈا پر موجود خنجرات نیشنل پارک میں بھی موجود ہے لیکن یہاں آس پاس کے بزاروں میں ان کی خالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے سرخ لومڑی کی تیسری قسم جسے سفید پا لومڑی یا وائٹ فوٹڈ فاکس کہتے ہیں ملک کے تمام میدانی اور سرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے سرخ لومڑی کی یہ قسم تھل، چولستان اور تھر پارکر میں کافی تعداد میں موجود ہے پاکستان کے علاوہ سرخ لومڑی کا پھیلاؤ دنیا کے ایک وسیع رکبے پر ہے یہ تمام بریعظم ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور افریقہ کے شمالی عصوں میں پائی جاتی ہے دنیا بر میں اس کی سنتالیس سیلی اقسام وجود ہیں سرخ لومڑی کو آسٹریلیا میں خرگوشوں کی عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مطارف کیا گیا تھا لیکن اس کی عبادی آسٹریلیا میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ وہاں کی انتظامیاں کے لیے درد سر بن چکی ہے اس وقت آسٹریلیا میں ان کی عبادی کا تخمینہ بہتر لاکھے قریب لگایا گیا ہے اور اس کے عبادی آسٹریلیا کے بہت سے مقامی مارسوپیل جانوروں کی بقا کے لیے سخت خطرہ بن چکی ہے سرخ لومڑی پشاب کے ذریعے اپنے علاقے کی حد بندی کرتی ہیں یہ اپنی ٹیریٹری کے حدود پر پشاب کرتی ہیں جس میں موجود فیرو مونس کی بدولت دوسری لومڑیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ خالی نہیں ہے اپنی ٹیریٹری میں نارو اور مادہ اپنے فیملی گروپ کے ساتھ رہتے ہیں بعض وقت اس فیملی گروپ میں لومڑ جوڑے کے پشلے کلچ کے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے بینبائیوں کا خیال رکھتے ہیں سرخ لومڑیاں موسمیں بہار میں بریڈ کرتی ہیں بعدہ چار سے چھے بچوں کو جرم لیتی ہیں بچے پیدائش کے وقت گونگے اندے اور بیرے ہوتے ہیں ماں پہلے دو ہفتے بچوں کے پاس ہی رہتی ہے تاکہ وہ گرم رہے اگر کسی وجہ سے ماں کی موت ہو جائے تو باپ بچوں کا خیال رکھتا ہے بریڈنگ کے موسم میں یہ بلوں یا گڑوں میں رہتی ہیں لیکن بریڈنگ کے موسم کے بعد یہ بلوں کو ترک کر دیتی ہیں یہ دوسرے جانوروں کے کھوتے ہوئے گڑے بھی استعمال کر لیتی ہیں یہ مختلف آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں سرخ لومڑی دنیا بر میں کافی تعداد میں پائی جاتی ہے اس لئے آئیو سین کے مطابق اس کا سٹیٹس لیسٹ کنسرن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مادومی کا فیلال کوئی خطرہ نہیں البتہ پاکستان میں سورتیال مختلف ہے پاکستان میں اس کا سٹیٹس ولریبل ہے پاکستان میں بہت سے شکین شکاری ان کی کھال کے لیے ان کا شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے مسکر بھی متوادر کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے حالیہ اشروع میں اس کے عبادی میں بے انتہا کمی دیکھی گئی ہے بنگالی لومری صرف لومری کی نسبت جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا زولوجیکل نیم ولپیس بنگالینسز ہے لومری کی یہ نوصر برسخیر پاکوہن میں یعنی پاکستان، بھارت، نیپال، بوٹان اور بنگلہ دیش میں پائی آتی ہے بنگالی لومری کی تھوٹنی لمبی، نکدار کان اور دم گنے والوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کا رنگ سرمائی سے لے کر ملٹائی رنگ تک ہو سکتا ہے یہ اپنی جاڑی دار دم کی بدولت صرف لومری سے دکھنے میں دور سے ہی نمائی نظر آتی ہے بنگالی لومری کانٹے دار جاڑیوں والے کھلے میدانوں اور نیم سرائی علاقوں میں رین اپسن کرتی ہے یہ بنجر پہاڑوں اور جگلات میں نہیں پائی جاتی پاکستان میں یہ صرف چند ایک مقامات پر ہی ملتی ہے پاکستان میں بنگالی لومری پنجاب میں لاہور ڈسٹرکٹ، سرائے چولستان اور زلہ قصور میں دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ سن میں یہ سرائے تھر، دادو اور ٹھٹا میں پائی جاتی ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں اسے کبھی نہیں دیکھا گیا بنگالی لومری عمومت رات کو سرگرم ہوتی ہے اور دن کا وقت جاڑیوں یا غاروں میں چھپی رہتی ہے یہ جوڑے کی شکل میں پائی جاتی ہے جن کے ساتھ ان کے حال ہی میں پیدا ہوئے بچے بھی موجود ہو سکتے ہیں یہ انسانی عبادی کے قریبی علاقوں میں بھی اکثر دیکھی گئی ہے بنگالی لومری ایک گوشت خور اور مکہ پرس شکاری ہے جس کی خوراق میں کیڑے مکوڑے، چوہے، چھوٹے پرندے، چھپلے اور پھل وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں بنگالی لومری کا مسکن ختم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے عبادی مسلسل کم ہو رہی ہے پاکستان میں بنگالی لومری کو سب سے زیادہ خطرہ شوقین شکاریوں سے ہے کچھ حکیم لوگ اس کے گوشت سے دوائیاں بھی تیار کرتے ہیں یہ ایک بلکل بے ضرر جانور ہے اور آج تک ایسا بھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ اس نے کسی کی مرگی تک کبھی شکار کیا ہو اس کے مسکن کی طبائی اور ان کے شکار کے باعث پاکستان میں ان کا مستقبل کافی مخدوش ہے چونکہ یہ لومری برسخیر کے بہت سے ممالک میں پائی جاتی ہے اور بھارت میں ان کے عبادی مستاقم ہے اس لئے آئیو سین کے مطابق ان کا سٹیٹس لیسٹ کنسرن ہے یعنی ان کو دنیا سے مادوم ہونے کا فیلال کوئی خطرہ نہیں سہرائی لومری کو انگریزی زبان میں روپیلز فاکس یا روپیلز سینڈ فاکس بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سولوجیکل نیم ولپیس روپلائی ہے اس کا نام ایک جرمن نیچرلسٹ ایڈورڈ روپل کے نام پر ہے یہ ایک چھوٹی جسامت کی لومری ہے جس کا سائز تیس انچ تک ہوتا ہے ان کا وزن پورنے دو کلوگرام ہوتا ہے اور نرمادہ سے تھوڑے سے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں سہرائی لومری پاکسان میں بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں موجود ہو سکتی ہے انی سو دس میں افوان بارڈری کمیشن نے اس کا ایک سپیسیمن چمن بارڈر کے قریب ریکارڈ کیا اس کے بعد انی سو چھہسٹر تک اس کا کوئی بھی مستنت ریکارڈ نہ مل سکا انی سو چھہسٹر میں سہرائی لومری کے دو بچے زلہ مکران میں اور مارا کے سائل کے قریب ملے یہ دونوں بچے ایک شخص نے امریکہ میں ڈیٹروائٹ چڑی اگر کو ایکسپورٹ کر دیے جہاں یہ انی سو ستر تک موجود رہے اس سب کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ گل لومری پاکسان میں انتہائی نایاب ہے اور کبھی کو باری یہ بلوچستان میں پاک افغان بارڈر کے قریب دکھائی دیتی ہے پاکسان میں ان دو ریکارڈز کے علاوہ اس لومری کی موجودگی کا کوئی تیسرا ریکارڈ موجود نہیں پاکسان سے باہر سہرائی لومری افغانستان، ایران، جزیرہ نمہ، عرب اور بریزم افریقہ کے شمالی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے یہ لومری ابھی جوڑا بناتی ہیں اور عمومن شام یا رات کو سرگرب ہوتی ہیں دن کے وقت جاڑیوں یا غاروں میں پوشیدہ رہتی ہیں یہ امہ خور جانور ہے جس کی خوراک میں کیڑے مکوڑے، چھوٹے پرندے اور جانور اور پھل بوٹے وغیرہ شامل ہیں ان میں میٹنگ نومبر کے مئینے میں ہوتی ہے حمل کا دورانیہ باون دن ہوتا ہے جس کے بعد چار سے چھے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے پاکسان میں اس لومری کے حوالے سے تحقیقی اشد ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا اب بھی یہ پاکسان میں موجود ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اس کی عبادی کتنی ہے اور اسے کیا خطرات لاحق ہیں اس کا نام ایک برطانوی نیچرلیسٹ ویلیم تھامس بلینڈ فورڈ کے نام پر ہے جس نے اٹھارہ سو ستتر میں سب سے پہلے سے ڈسکرائب کیا یہ ایک چھوٹی جسامت کی لومری ہے جس کے بڑے بڑے کان اور لمبی اور گنی دم ہوتی ہے اس کی جسامت پنہ سے تیس انچ کے درمیان ہو سکتی ہے یہ فینک لومری کے بعد دنیا کی سب سے چھوٹی جسامت کی لومری ہے اس کے جسم کا رنگ سرمائی مائل برا ہوتا ہے جس میں سردیوں اور گرمیوں میں کافی فرق پائے جاتا ہے پاکستان میں شہروبہ لومری بلوچستان کے جنوبی اور شمال مشرقی عصوں میں پائے جاتی ہے کوئٹہ بزار میں اکثر اس کی کھالیں فروخت کے لیے آتی رہتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکران کے پاڑی علاقوں کلات اور خران کے علاقوں میں پائے جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے سپیسیمن گوادر، چاگی، تربت اور یوب سے بھی ملے ہیں بلوچستان کے علاوہ ان کی کھالیں پشاور کے بزاروں میں آس پاس کے قبائلی علاقوں سے آتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فاتک کے علاقوں میں بھی پائے جاتی ہے پاکستان سے باہر یہ لومری ایران، وسطی ایشیا اور جزیرہ نمہ عرب میں پائے جاتی ہے باقی لومیوں کی طرح یہ بھی ہمہ خور ہوتی ہے اور رات کو باہر نکلتی ہے یہ ذرہ تر اکیلی ہی نظر آتی ہے البتہ کبھی کو بار یہ جوڑے کی شکل میں بھی دیکھی گئی ہے ان کی عصد عمر چار سے پانچ سال تک ہوتی ہے آئیو سین کے مطابق ان کو مادومی کا خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں چونکہ ان کے عبادی انتہائی کم ہے اس لیے ان کا سٹیٹس انڈینجٹ ہے انتہائی نایاب ہونے کے باوجود پاکستان میں کھالوں کی اصول کے لیے ان کا بدرے شکار کیا جاتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کے شکار اور ان کی کھالوں کی خرید و فروخت پر ہر قسم کی پابندی لگائے تاکہ سرزمین پاکستان سے اس کی مادومی کو بچایا جا سکے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ